تو بائیڈن صاحب کہہ رہا ہے اسریل کو کہ آپ یہ اب اٹیکس بند کرو لیکن لگ رہا ہے اسریل کسی کو سن نہیں رہا یہ اٹیک اگر جو ایران چپ چاپ لے لے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور انہوں نے بھی کچھ کیا تو چھوٹی لڑائی میڈلیسٹ کا سبب لگ رہا ہے اسریل نے ٹاگٹ کیا ایران کے ملٹری بیسس کے اوپر اسریل ایران کا جو یہ ید ہے یہ ید یہ چلتا رہے گا ایک دوسرے کو بمبات کرتے رہیں گے کہا ہو گیا ہے کہ اسریل کو جب اٹیک ہوا تھا پہلی اکٹوبر کو ایران نے دو سو مسائل ان کے اوپر لگائے تو اسریل نے کہا تھا ہم اپنے سمیہ جب ٹھیک ہوگا ہم ریٹیلیٹری اٹیک مطلب واپس اٹیک کریں گے اب لگ رہا ہے سنیچر سویرے ہیں انہوں نے اپنے ہوای جاز وار پلینز کے ساتھ تیران میں کہتے ہیں with precision مطلب بلکل ٹھیک جگہ پہ ہم نے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اٹیک کیا ہے تیران ریڈیو اور ٹیلیویشن پتا رہا ہے کہ کافی بمباری کے آواز آ رہی تھی تیران میں کہتے ہیں تین جرنلسٹ بھی مارے گئے اب یہ سویرے سنیچر کو ہوا ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کو پتا چل رہا تھا جیک سوویلن بتا رہا تھا کہ کچھ ایسے ہونے والا ہے تو بائیڈن صاحب کہہ رہا ہے اسریل کو کہ آپ یہ اب اٹیکس بند کرو لیکن لگ رہا ہے اسریل کسی کو سن نہیں رہا اور یہ اچاری کی بات ہے بلکل اچاری کی بات ہے کہ سنیچر کو وار پلینز ہوای جاز ان کے پاس جو بہت ایڈوانس ایڈوانس ایف سکستین ایف انڈوانس دریٹ پر ہے اس کے تاہت انہوں نے ملٹری ٹارگیٹز پر اٹیک کر دیا اب یہ اٹیک اگر جو ایران چپ چاپ لے لے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور انہوں نے بھی کچھ کیا تو چھوٹی لڑائی میڈلیسٹ کا سمباب لگ رہا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر کچھ سو کے قریب وار پلین سے اٹاک کیا ہے یہ خبر ہے ایف تھرٹی فائیو سے اٹاک کیا ہے اور بیسکلی اسرائیل نے ٹاگٹ کیا ایران کے ملٹری بیسز کے اوپر تو ازرائیل اور ایران کی جو دشمنی ہے وہ بہت سالوں سے ہیں اور اگر ہم اتحاس کو دیکھیں تو اس کے پہلے یہ دو دیش بہت اچھے دوست تھے ایک زمانے میں لیکن تب سے دشمنی شروع ہوئی جب سے ایران نے پیلسٹینین کو رکگنائز کی اور پیلسٹین کے جو لوگ ہیں وہ اپریسٹ ہے ایسا ماننے لگے اور تب سے یہ ان کی دشمنی شروع ہوئی اور یہ دشمنی آج بھی ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے ازرائیل ایران کا جو یہ ید ہے یہ ید یہ چلتا رہے گا ایک دوسرے کو بمبات کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر مسائلز داکھتے رہیں گے جب تک کہ یہ دونوں دیشوں کو یہ نہ لگے کہ اب ہم نے رک جانا چاہیے ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ان کو یہ لگنا چاہیے آشا کرتے ہیں کہ یہ زیلت ختم ہو کیونکہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے میڈلی اسٹ میں جو میڈلی اسٹ کا جو آئل سپلائے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں 8 ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد